ایک آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السمائے تکونو لنا اس آیت کو یاد کر لیں لیوالنم آخرنم آیتا من کا برد رکھنا وانتا خیر الرازقین اور اس سے دو چیزیں مانگنی ہیں اللہ ریس کے روحانی بھی دے اللہ ریس کے جسمانی بھی دے جو بندہ ابھی سے یہ آیت پڑھ کے مانگنا شروع کر دے گا مولا رمضان کو ابھی دس دن کتنے دن باقی ہیں مولا میرے لئے رمضان نے رزق روحانی بھی وافر عطا فرما رزق جسمانی بھی وافر عطا فرما میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے رمضان میں میرے لئے آزمیش کے دن ہوتے ہیں میں اپنے باق سے دیکھتا آ رہا ہوں کوئی بھی رمضان ہو ہمارے پاس غربت نہ آئی ہو اچھا میرے پاس کئی واقعات ہیں رمضان میں بعض لوگوں پر آزمیش آتی ہے کئی واقعات میرے پاس ہیں کہنے لگے کہ بہت مشکل وقت آتا ہے میں نے کہا تو رمضان سے ہفتہ پہلے مہینہ پہلے یہ آیت پر پر کے مسلسل دن میں گیارہ دفعہ بار 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 اللہ کی طرح متوجہ ہو انشاءاللہ تیرا رمضان تیرے لئے غیب سے برکتوں کے دروازے لائے گا آج کئی سال ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں باپ کے دور سے دیکھتا چلا آ رہا تھا لیکن آج کئی سال ہو گئے ایسا نظام ہے وہ کہتا ہے میرے لئے رسک کے دروازے اللہ نے اس آیت کی برکت سے کھول دی رسک کے دروازے اس آیت کی برکت سے اللہ نے کھول دی اس آیت کی برکت سے رسک روحانی بھی ماننا ہے اور رسک جسمانی بھی ماننا ہے رسک روحانی بھی ماننا ہے اور رسک جسمانی بھی ماننا ہے رسک روحانی کیا ہے یا اللہ لمبے سجدے لمبی تلاوتیں تیری نام پہ لمبی مامنے کی دعائیں اور لمبے روزے کے اندر لمبا صبر لمبی حمت اور موں پہ شکوہ نہ ہو اور رات کا قیام اللہ لمبا ہو اور مولا صدقات خیرات اور قوائیں اور عامال اور میرے سجد قیام مولا غیر سے مجھے رزق روحانی دے اتنا دے اتنا دے اتنا دے رزق روحانی کہ بس مولا کا آج تک کسی رمضان میں تو نے مجھے دیا نہ ہو اللہ سے رزق روحانی مانگے عرصوں سے ملتا ہے مسجد کی دیوار کے ساتھ دکان ہے اندر مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی تو کیا سمجھتا ہے کہ مسجد کے قریب سے نماز قبول ہوتی ہے یا نماز کی توفیق ہوتی ہے مسجد کی تیسری گلی چوتھی گلی شڑک پار کر کے مسجد میں آ رہا اور مسجد کی دکان کا کرایا دار ہے یا مسجد کی دکان کے سامنے دکان ہے اور سارا جہان نماز پڑھ کے آ رہا جا رہا اس کو توفیق نہیں ملی تو میں کیا جانوں مسجد کے ساتھ کا قرب نہیں نہیں اللہ والے یہ عرص سے توفیق ملتی ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آنے دینا ہے یا گھر سے باہر رکھنا ہے جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے سنیے سنیے جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے کسی کو گھر کے ڈرائنگ روم تک کسی کو بیٹھک تک اور کسی کو اپنے خاص بیٹھ تک اندر بلائے جاتا ہے ہر بندے کو اس کے میار کے مطابق رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا ہمارے زمانے کی ریت روایت ہے یا نہیں ہے اللہ والو ہے یا نہیں ہے نہیں ہے ہاں ہیں کوئی دروازے کے باہر تک کوئی دروازے تک کوئی گلی تک کوئی اپنی بیٹھ تک اپنی ڈرائنگ روم تک اور کوئی اپنے بیٹھ تک اپنے گھر تک یہ اللہ کا نظام ہے جس کو بلاتا ہے جس کو واپس کر دیتا ہے اس آیت کے ذریعے رس کے روحانی مانگے والا ساری دنیا مل گئی ساری دولت مل گئی سارا مال مل گیا ساری چیزیں مل گئی پر تو نہ ملا اور تیرا حبید نہ ملا تو نہ ملا تیری حبید کی محبت نہ ملی آل کی محبت اصحاب کی محبت نہ ملی مولا میں یقیم فقیر بے آسرہ بے سہارہ میں خالی کنگلا مولا میرے پر کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو مل جائے تیرے حبید کی محبت مل جائے سب کچھ ہے ایک تو رس کے روحانی مانگنا ہے اور ایک رس کے جسمانی مانگنا ہے مالا مجھے دنیا بھی چاہیے چاہیے بھی بہتنین رب بنا آتنا فی الدنیا حسنتوں مولا بہتنین چاہیے تیرے خزانے میں کم ہی نہیں اللہ تو نے ساری کائنات کو رزق دیا ماز دیا چیزیں دیں تیرے خزانے کم نہ ہوئے یا اللہ زمین کے نیچے خزانے آسمان کے اوپر خزانے تیرے پاس خزانوں کے خزانے ہیں خزانوں کے خزانے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض مولا تیرے پاس زمین آسمان میں اپنے خزانوں سے رزق جسمانی اور ساری امت کے لئے مانگیں مولا فقیروں کو دے دے مولا تنگستوں کو دے دے مولا مندتوں کو دے دے اور مولا خوشحالوں کو بھی دے دے اور مولا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ عمل نہیں انہیں بھی عطا فرما دے یاد رکھئے گا جو مدینے والے کی امت کے لئے مانگے گا اللہ کا پیارا بن جائے گا جو مدینے والے کی امت کے لئے مانگے گا اللہ کا دوست بن جائے گا اللہ کو اپنے بندے بڑے محبوب ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے مانگنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے